اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایم سجاد حسین آج ہم کلاس ٹیند ہسٹری کے جو ٹاپکس ہیں اس کو کنٹینیو کریں گے چپٹر کا جو نام ہے جو ہم پڑھ رہا ہے The Making of Global Vault The Making of Global Vault کے پریویس کلاسز میں ہم نے بات کیا تھا کہ کس طریقے سے انڈینچارٹ لیبرز کے بارے میں ہم نے بات کیا اور ہندوستان سے انڈینچارٹ لیبرز یہاں سے جاتے تھے اور کیریبین آئیلنڈ اور بہت سارے دوسری جگہوں میں جاتے تھے انڈینچارٹ لیبرز کا جو ہے حالت جو ہے وہ بہت ہی خستہ تھا ان کا برا حالت تھا کیونکہ جب یہاں سے یوپی بحار اور تامن لادو سے انڈینچارٹ لیبرز کو جب لیتے تھے اس ٹائم پہ ان سے جو فارنرز تھا وہ وعدے کیے جاتے تھے کہ آپ کو ویجز اچھے ملیں گے آپ کو ڈیفرنٹ فیسیلیٹیز ملیں گے کام اچھے ملیں گے لیکن جب وہاں پر کیریبین آئیلنڈ پہ جب پہنچتے ہیں تو انڈینچارٹ لیبرز کا جو کنڈیشن ہوتا ہے وہ بہت برا ہوتا ہے ان کے ساتھ بہت برا برطاو اور سلوک کیا جاتا ہے آج ہم یہاں پہ ایک نیا اور ایک ٹاپک کے بارے میں بات کریں گے انڈین انٹرپرینرز ایبراوٹ انٹرپرینرز منز جو ہندوستانی ٹریڈرز یا جو مطلب بزنس مین ہیں وہ ایبراوٹ باہری کانٹریز میں کس طریقے سے کام کرتے تھے یا باہر والے ہندوستان میں آ کر کس طریقے سے کام کرتے تھے انڈین انٹرپرینرز ایبراوٹ شکاری پوری شروفز این نوٹوکوٹیا گروپ آف بینکرز اور ٹریڈرز انڈینڈیا ہندوستان کے دو بڑے بزنس مین کے گروپس تھے جو آپ کا ٹائٹل ہے پیرگراف کا وہ ہے انڈین انٹرپرینرز ایبراوٹ ہندوستانی جو بزنس مین ہے وہ باہر کیا کرتے تھے اور کس طریقے سے کام کرتے تھے یہاں پہ پوائنٹ نمبر ون میں کہتا ہے کہ جو شکاری پوری شروفز اینڈ نوٹوکوٹیا گروپ آف بینکرز اور ٹریڈرز انڈیا ہندوستان میں دو بڑے مشہور ٹریڈرز کمپنیوں کے نام تھے اس ٹائم پر شکاری پوری شروف یہ ایک گروپ کا نام تھا جو بزنس کرتا تھا باہر کنٹریز میں جا کر تھا انڈین لیکن باہر جا کر کام کرتا تھا شکاری پوری شروف یہ ایک گروپ کا نام تھا اور دوسرا نوٹوکوٹیا گروپ یہ دوسرے گروپ کا نام تھا یہ دونوں بینکرز بینکز چلاتے تھے اور ٹریڈرز بزنس کرتے تھے دونوں ہندوستانی کمپنیاں تھے یہ دونوں کمپنیاں انڈیا سے باہر جا کر خاص طور پر سنٹرل ایشیا میں جا کر وہاں پہ کام کرتے تھے یہ جو دو انڈین ٹریڈنگ گروپ ہیں جو تجارتی جو دو کمپنیاں ہیں شکاری پوری شروف اور نوٹوکوٹیا گروپ ہیں یہ دونوں بینکز اور ٹریڈنگ کو چلاتے تھے دونوں کی انڈین کمپنیز تھے لیکن یہ باہر جاتے تھے ہندوستان سے باہر بزنس کرنے انہوں نے کیا کیا اگریکلچرل فیلٹ میں ساؤتھرن اور سنٹرل ایشیا میں بہت سارے جگوں میں جا کر انویسٹمنٹ کیا وہاں پہ جا کر انہوں نے بزنس کیا انڈین نمبر تھارٹ پوائنٹ کہتا ہے کہ انڈین ٹریڈرز اور مونی لینڈرز آلسو ونچاریٹ ٹو افریقہ ایلونگ ویڈیو ریپنز جو ہندوستانی ٹریڈرز تھا اور جو بزنسمن تھا اور جو مونی لینڈرز تھا جو مللہ زمیندار تھا جن کے پاس بہت زیادہ پائسہ ہوا کرتا تھا وہ سارے انڈین بزنسمن اور مونی لینڈرز افریقہ میں بھی جاتے تھے افریقین کونٹیننٹ میں بھی جاتے تھے پیرگراف کا ٹائٹل ہے ہندوستانی بزنسمن باہر کہاں کہاں جاتے ہیں اور کیا کیا کرتے ہیں تو ہندوستانی باقی جو کچھ ٹریڈرز ہیں اور جو مونی لینڈرز ہیں وہ افریقہ میں جاتے تھے کام کرنے یا بزنس کرنے ایک انہیں کے ساتھ جاتے تھے یورپنز کے ساتھ بھی جاتے تھے دہیدر آبادی سندھی ٹریڈرز ونچاریٹ ایوان بیانڈ یورپن کنٹریز ہمارا جو انڈیا کا ہیدر آبادی اور جو سندھی ٹریڈرز تھا جو ہیدر آباد اور سندھ کے ملک تجارتکار تھے جو تجارت کرنے والے جو روزگار کرنے والے یا بزنس کرنے والے جو لوگ تھے وہ جاتے تھے پورے سارے یورپن کنٹریز میں میں نے یہاں پہ ایک بات بتایا آپ کو جو شکاری پوری شرف اور نوٹکوٹیا گروپ ہیں وہ سنٹرل ایشن میں زیادہ جاتے تھے اس کے علاوہ کچھ انڈین ٹریڈرز اور مونی لینڈرز افریقہ میں کام کرنے کے لئے جاتے تھے ان کے ساتھ یورپنز جاتے تھے لیکن ہیدر آباد اور سندھ کے جو ٹریڈرز تھے وہ یورپ میں جاتے تھے اور یورپ کے سارے کانٹریز میں تجارت کرنے کے لئے جاتے تھے ٹھیک ہے بھائی ایٹین سکسٹیز دی ایسٹیبلشیڈ ایمپوریا ایڈ بیوزی پورٹس ایراؤن ڈا ورلٹ اٹھارہ سو سٹھ میں کیا کیا جو ملپ یورپنز تھا اور کچھ انڈینز نے ایراؤن ڈا ورلٹ دنیا کے بہت سارے سمندری جگوں میں کیا کیا ایمپوریا بنایا ایمپوریا وہاں پر سی پورٹس بنایا ٹھیک ہے وہاں پر رہنے کے لئے جگہ بنائے تاکہ وہاں پر بزنسمن رہ سکے انڈین بزنسمن رہ سکے خاص طور پر یورپن بزنسمن وہاں پر رہ سکے تو یورپنز کا بہت زیادہ انفیلینز تھا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہندوستانی جو پیپل ہیں وہ بزنس کرنے کے لئے باہر جاتے نہیں تھے وہ بھی باہر جاتے تھے لیکن زیادہ پاور اور انفیلینز کس کا تھا بریٹیش ارس کا اور یورپنز کا تھا ہندوستان کی تجارت اور کلونیالزم مطلب بریٹیش ارس کا ہندوستان میں آ کر ظلم کرنا اور گلوبل سسٹم کیا تھا میں ایک بار پھر سے کہتا ہوں ٹائٹل کا مطلب انڈین جو ٹریڈرز تھا بزنسمن ان کے اوپر کلونیالزم کا کیا اثر پڑا کلونیالزم مطلب جو بریٹیش ارس یورپنز تھا جنہوں نے ہندوستان کے اوپر دو سو تین سو چار سو سال حکومت کیا ان کا ہندوستان کے تجارتکار کا ہندوستان کے بزنسمن کے اوپر کیا اثر پڑا اور اس ٹائم پر گلوبل سسٹم کیسا تھا جب سے بریٹیش ارس یا جو یورپنز ہندوستان میں آیا اس ٹائم پر کیا کرتے تھے ہندوستان میں جدنے بھی کورٹنز اکتے تھے سارے امپورٹن کورٹنز فائن کورٹنز ساف اور اچھے کورٹن جو کورٹن مطلب کا پاس ہوتے ہیں وہ جب ہندوستان سے لے جا کر کہاں بیشتے تھے ان کو یورپ میں بیشتے تھے کام کرے گا ہندوستانی محنت کرے گا ہندوستانی اور اس کا جو فائن کورٹن ہے وہ اس کو سنبھال کر لے جائیں گے اور اس کا سارا منافع کھاتے تھے یورپ انز آفٹر انڈسٹریلائزیشن لوکل منفیکچر اٹھ فورس اٹھ دا بریٹش گورنمنٹ لیکن جب انڈسٹریلائزیشن ہوا جب کارخانے بنے جب ہندوستان میں فیکٹریہ بنا تو لوکل جو ہندوستان کے جو انڈن جو لوکل پیپلز ہیں جو لوکل ملپ کارخانوں میں کام کرنے والے لوگ ہیں ان لوگوں نے انگریزن کو ملپ سپریس کیا انگریزن کو دبایا اور انگریزن کو یہاں سے کوٹن اور باقی امپورٹن چیزیں لے جانے سے منا کیا تو بین انڈن امپورٹ کوٹن کوٹن ٹیکسٹائل ایکسپورٹ ان ایٹین ہندرڈ تھٹی پرسن ایٹین ہندرڈ ہفٹین فیفٹین پرسن ایٹین ہندرڈ سیونٹ تری پرسن ٹیک ہے میں نے یہاں پر بتایا پہلے اب یہاں سے سمجھ لو جب یہاں پر بریٹیشر اور یورپنز آئے تھے اس ٹیم پر ہندوستان سے بہت سارے کوٹنز جاتے تھے کہاں پر یورپ میں ٹیک ہے اس ٹیم پر بریٹیشر کا زیادہ راج تھا لیکن دیرے دیرے ہندوستان میں اپنے کارخانے بننے لگے اور جو ہندوستان کے جو لوگ ہیں لوکل جو مینیفیکچرر ہیں جو لوکل لوگ ہیں ان لوگوں نے بریٹیشر کو یہاں سر یہاں سے کوٹن لے جانے پر منع کیا اور جو جو لوکل بزنسمن ہیں انڈینز ان لوگوں نے انگریزوں کے خلاب لٹ کر یہاں سے کوٹن نہیں دینے کا فیصلہ کیا اس کے بعد کہتے ہیں کہ جب سے لوکل پیپلز نے کوٹن کی انڈسٹریز جو کی بریٹیشرز یا یورپنز انڈیا سے لے کے جاتے تھے اور ان کو بیشتے تھے یورپ ان کے اوپر جو بین لگا دیا وہ کیسے کیونکہ لوکل مینیفیکچررز نے کہا کہ اس کوٹن کی ہمیں ضرورت ہیں اور یہ کوٹن جو ہے ہم تمہیں یورپ میں لے جانے نہیں دیں گے اٹھارہ سو میں تیس پرسن ہندوستان کا کوٹن باہر جاتا تھا باہر 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 یورپ میں جاتا تھا لیکن ایٹین فیفٹی میں پندرنگ پرسن ہی باہر جانے لگے کیونکہ لوکل جو ہمارے انڈین پیپل تھے ان لوگوں نے ان کی اوپر بین لگا دیا کوئی بھی باہر والا یہاں سے کوٹن لیکن نہیں جائے گا خاص طور پر ایٹین سیونٹی میں اتنا زیادہ کوٹن کا ایکسپورٹ جو ہے وہ گر گیا صرف تین پرسنٹ ہی ہندوستان سے یورپ میں لے جانے لگا ٹھیک تو یہ تھا آپ کا ہندوستان پر کس طریقے سے بریٹش کا کوٹن بزنس کے اوپر اثر پڑا لیکن یہاں پر اور ایک مسائل ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے یہاں تک کوٹن کی بزنس میں تو ہم نے انگریزوں کے اوپر تھوڑا بہت کنٹرول کر لیا تھا ٹھیک پہلے انگریزوں نے یہاں سے زیادہ کوٹن لے کے جانا تھا اس کے بعد انڈنس نے انگریزوں کے اوپر بین لگا دیا اور کوٹن جو ہے یہاں پر بچنے لگے اب یورپین یہاں سے کوٹن زیادہ لے کے نہیں جاتے تھے 1870 کے بعد لیکن یہاں پر اور ایک مسئلہ یہ ہوا تھا اس ہی ٹائم پر ہم نے 1800 to 1870 کی بات کیا تو اب ہم نے کہا کہ 1800 میں ہندوستان سے 30% کوٹن جاتے تھے 1815 میں ہندوستان سے تقریبا 50% کوٹن جاتے تھے 1870 میں ہندوستان سے کتنا کوٹن جاتے تھے صرف 3% ہی کوٹن لے کے جاتے تھے انڈیا سے اس پر ہم نے کنٹرول کر لیا لیکن اس ہی ٹائم میں 1812 سے لے 1871 کے بیش میں اور ایک مسئلہ ہمارے ساتھ ہوا انڈیان کے ساتھ وہ کیا تھا export of raw کوٹن increase it from 5% to 35% ابھی تک جو ہم نے اوپر بات کیا تھا وہ fine کوٹن کی بات کیا تھا ملہب جو اچھا کوٹن جو factories میں دے کر داگے بنا جن کو سیویٹر بنا کر یا کوٹن کی کپڑے بنا کر لے کے جاتے تھے لیکن اسی ٹائم کی بیچ میں raw کوٹن کی اگر ہم بات کریں گے پہلے ہم رو کوٹن کی لے کے جاتے تھے raw کوٹن مطلب جو سیدھا agricultural field سے لے کے اس میں زیادہ improvement ابھی لایا نہیں تھا تو اگر ہم یہاں پر کمپیریزن کریں تو fine کوٹن پہلے یا ہندوستان سے زیادہ لے کے جاتے تھے لیکن بات میں local manufacturer کی وجہ سے fine کوٹن بات میں کم لے کے جانے لگا 3% پہ پہنچ گیا پہلے 30% تھا لیکن اگر ہم اسی دور میں raw کوٹن کی بات کریں گے جو کارخانے میں ڈالا نہیں تھا جو کھت سے لیا ہی تھا وہ کوٹن کی بات کریں گے تو پہلے ہندوستان میں 5% ہی باہر جاتے تھے انڈیا سے یوروپ اسی ٹائم پہ اگر ہم انڈیگو کی بات کریں گے اور اوپیم کی بات کریں گے یہ دو چیزیں ایسے ہیں جو ڈرکس کے لئے استعمال ہوتا ہے ایسے بلانٹس ہیں اگر ہم اس کی بات کریں گے تو یہ تیزی سے بڑھتا ہے ہندوستان میں انڈیگو اور اوپیم کی ملعب اگریکلچر فیلڈ میں پروڈکشن کرتے ہیں اور ان کو کیا کرتا ہے ٹائم ٹو ٹائم اپنے یوروپ میں سپلائی کرتے ہیں اور یہ جو اوپیم اور انڈیگو ہیں یہاں پر محنت کر کے کام کرنا پڑتا تھا ہندوستان میں ہندوستان کے لوگوں اور پیزن اور فارمرز کو یہاں کے لیکن اس کا منافع اور سارا فائدہ جو ہے وہ یوروپ والوں کو ملتا تھا کیونکہ جو پلانٹ سے ان کو کیا کرتے تھے یوروپ کے مارکٹ میں لے جا کر اس ڈرکس وہ بیچ دیتے تھے اپیم was exported to چائنا ہندوستان سے زیادہ اپیم چائنا کو بیچ دیتے تھے کیونکہ اپیم جو وہ ڈرکس کے لئے استعمال ہوتا ہے ایکسپورٹ انکریز اٹھ بٹ امپورٹ واس مور فینش اٹھ پروڈکس فرام بریٹین بریٹین واس ان پروفیٹ ایکسپورٹ جو ہے یہاں سے بہت زیادہ ہوتا تھا انڈیا میں انڈیگو اکتے تھے کوٹن اکتے تھے اور اپیم اور باقی تی ربر پلانٹیشن کوفی وغیرہ بھی یہاں پہ ہوتے ہیں انڈیا میں یہاں کے زمین بہت زیادہ زرخی سے آج بھی مانا جاتا ہے تو یہاں سے وہ سب یورپ یا بریٹیش لے کے جاتے تھے اور یورپ کے مارکٹ میں بیش دیتے تھے تاکہ سارا پیسہ یورپ کو آجائے اور کچھ پروڈکس انہوں نے چائنہ کو بھی بیش دیا اور ان سب کا منافع آخر میں کس کو ملتا تھا یورپ کو یا ان کی بریٹیش یا بریٹین کنٹری کو دیرے دیرے ایکسپورٹ جو ہے وہ انکریز ہوتے گئے یہاں سارے قیمتی چیزیں لے کے جا کر بریٹین میں بیچنے لگے لیکن بریٹین سے بھی ہمیں تھوڑا تھوڑا کچھ چیزیں ملتے تھے جیسے گول سلور ٹھیک ہے لیکن ان کے لئے بریٹین والے صرف ہمیں وہی پروڈکس دے دے تھے جن کا ان کو فائدہ ہو نہ کہ ہمیں فائدہ اینڈین مارکٹ جو ہے وہ یوٹلائز کیا جاتا تھا جو ہندوستانی لوگ تھے ان کی اوپر ہوم چارش لگا جاتے تھے جو انگریز تھے ان لوگوں نے ہندوستانی لوگوں کی اوپر خود اپنی سرزمین میں رہ کر اپنے مکان میں رہ کر پھر بھی ہمارے بہت سارے پیزنڈز اور فارمرز کو ہوم چارش اور باقی ٹیکسز پے کرنے پڑتے تھے اب یہ ہوم چارش کیا ہوتا ہے پیمنٹ آف انڈیا ایکسٹرنل ڈیپٹ ان پیئنگ پینچین آف ریٹائر بریٹش آفیشل انڈیا اب دیکھو یہ اس کو جوک سمجھوں کیا سمجھوں ہوم چارش اس کو کہتے ہیں پیمنٹ چندہ بھی دینا ہے تاکہ آج تک بریٹش نے ہندوستانیوں کی ختمت کیا ایسا نہیں کہتے ہیں کہ یہاں پر بریٹش آج تک ہم نے تمہیں لوٹا ہے آج تک ہم نے تمہیں نقصان کیا ہے بریٹش کہتے تھے ہمیں انڈین سے چاہیے پیسے چاہیے کیونکہ ہم نے تمہیں ترقی کیا ہے ہم نے تمہارے کنٹری کیوں پر رول کیا ہے ہم نے تمہیں سب کچھ سکھایا ہے اس کے بدلے میں ہمیں پیسے چاہیے تو بیچارے انڈین سے کیا کرتے تھے اس طریقے سے بھی پیسے لے کے جاتے تھے اس کے علاوہ کوئی بریٹش آفیسر جو کی اگر کوئی میں وہ سرکاری کام کر کہ اگر وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں تو اس کو ریٹائر کا پیشن یا اس کو ریٹائر کا پیسہ بھی انڈین کو ہی دینا پڑتا تھا اس کے بعد اگر ہم انٹر وار اکنومی کی بات کریں گے انٹر وار اکنومی مطلب کس طریقے سے فسٹ وار اور سیکنڈ وار کے بیچ دنیا کی اقتصادی حالت کیسا تھا وار ٹائم ٹرانسفورمیشن جنگ کے ٹائم پر کیسے کس طریقے سے ٹرانسفارم ہوا دنیا پہلی عالمی جنگ میں کیا ہوا بہت سارے دنیا میں تباہی ہو گئے نو میلین لوک مرنے لگے مر گئے بیس میلین لوگ زخمی ہو گئے بہت سارے مرنے والے لوگ کی تیدا تھے وہ یورپ میں ورکنگ کلاسز سے تعلق رکھتے تھے جو کام کرنے والے لوگ تھے ان میں سے زیادہ لوگ مر گئے فسٹ رول وار کا ریزلٹ کیا آیا ریزلٹ نو نمبر آف ورک فورس ڈکریز ڈیورپ یورپ میں زیادہ کام کرنے والے مزدور مر گئے پہلی جنگ عظیم کے دوران فسٹ وار وار انیس سو چودہ سے شروع ہو جاتے ہیں انیس سو اٹھارہ میں ختم ہو جاتے ہیں فسٹ وار کا پہلا نقصان یہی ہوتا ہے کی ورک فورس کم ہو جاتے ہیں کام کرنے والے مزدور کم ہو جاتے کیونکہ جنگ میں زیادہ مر جاتے ہیں دوسرا جنگ کا نقصان کیا ہو جاتے ہیں جنگ کس جنگ کی بات کر رہا ہوں میں فسٹ وولٹ وار کی بات کر رہا ہوں جو پھر سے یوروپ میں ہوا تھا سیکنڈ وار بھی یوروپ میں ہی ہوا تھا فیور اس میں سے تین نفر جنگ میں مر گیا کوئی فوجی میں تھا وہ تو مر نہیں کوئی ایسے ہی مزدور تھا وہ بیچارہ بھی جنگ میں مر گیا ٹھیک ہے تو فیملی میں جو ممبر تھا وہ کم ہو گیا فیملی میں کمانے والے بندے کم ہو گئے کس کے یوروپ میں دوسرا جنگ کا اثر کیا تھا یوروپ میں کیا گیا یوروپ کے اگر ہم بریٹین کی بات کریں گے ایٹیلی کی بات کریں گے خاص بریٹین کی بات کریں گے تو یہ سارے کانٹریز پہلی عالمی جنگ میں مبتلا تھے اس میں انکلوٹ تھا تو ان کو فوجی کم پڑ گیا جیسے جیسے فوجیاں مرتے گئے یوروپ جو کانٹریز ہیں جرمنی ایٹیلی فرانس وغیرہ وغیرہ اور بریٹین ان کو جب فوجی ختم ہو گیا تو ان لوگوں نے کیا کیا جو بھی مزدور تھا جو بھی ورکرز تھا جو کارخانوں میں کام کرتے تھے ان کو لے کے چلا گیا ان کو لے کے جنگ اور مرد تھے جو مل تھا جو سوسائیٹی کے مل تھا وہ سب جو کارخانے میں کام کرنے والے تھے ان کو جنگ کے لئے بلایا گیا اپنے جو رسپیکٹیو یوروپ ین کانٹری ہیں ان لوگوں نے تو عورتوں کو کارخانوں میں کام کرنا پڑا جنگ کا اور اثر ہمیں یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ عورتوں کو کام کرنا پڑتا ہے وہ کام کرنے پڑتے ہیں جو اس سے پہلے مرد کرتے تھے فیکٹریوں میں کام کرنا مردوں کا ڈیوٹی تھا اب عورتوں کو یہ کام کرنا کیوں پڑتا ہے کیونکہ جنگ کی وجہ سے سارے مرد فیکٹریوں کو چھوٹ کر جنگ کرنے کے لئے چلے جاتے ہیں اور سرکار ان بیچارے مزدوروں کو کام کرنے نہیں دیتے ہیں تو ان کے عورتیں آ کر فیکٹریوں میں کام کرتے ہیں بریٹین ہیٹ ٹو بورو فرام یو ایس ٹو فائننس دوار اتنا جنگ میں نقصان ہو جاتے ہیں جو برطانیہ ہے وہ پورا کنگ ہو جاتے ہیں جو بریٹیش ہیں وہ پورا کنگ ہو جاتے ہیں یہ کٹورا لے کے گومنے کے حد میں اتنا حد تک یہ بکھاری بن جاتا ہے جو برطانیہ ہے یہ کیا کرتا ہے یو ایس سے فائننس مانگتا ہے یو ایس امریکہ سے یہ برطانیہ جو ہے فائننس مانگتا تھا یو ایس انٹرنیشنل لیول میں زیادہ پور تھا برطانیہ امیر تھا لیکن جب فسٹ وول وار میں برطانیہ اپنا زیادہ پیسہ خرچ کرتا ہے اور سیکنڈ وول وار میں کہاں پر فسٹ وول وار اور سیکنڈ وول وار میں برطانیہ زیادہ جنگ میں پیسے خرچ کرتے ہیں تو برطانیہ کنگال ہو جاتے ہیں امریکہ اتنا زیادہ امیر نہیں تھا لیکن امریکہ جنگ میں زیادہ پیسے خرچ نہیں کرتے ہیں تو الٹا کیا ہو جاتے ہیں امریکہ امیر بن جاتے ہیں اور برطانیہ جو ہے وہ غریب ہو جاتے ہیں اصل میں پہلے کیا تھا برطانیہ امیر تھا امریکہ غریب تھا تو امریکہ امیر ہیں اب الٹا کیا ہو گیا برطانیہ غریب ہو گیا کیونکہ برطانیہ نے سارے پیسے کہاں پہ خرچ کیا کس میں خرچ کیا برطانیہ نے سارے پیسے جنگ میں خرچ کیا تو آج ہم یہی پہ رکھتے ہیں پوسٹ وار ریکاوری ہم نیکسٹ کسی اور ویڈیو میں پڑھیں گے تب تک کے لئے خدا حافظ